اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم نے لیسن فور جو ہے اس کا لاسٹ ٹوپک ڈسکس کرنا ہے ایکلیکٹک اپروچ تھوڑا سا لنثی ٹوپک ہے بات زیادہ ڈیفکلٹ ہیں کونسپٹ کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا اور ایزی بھی کور بھی ہو جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو ایکلیکٹک اپروچ ہے یہ کونسپٹ ہوتا کیا ہے اس کونسپٹ میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ لانگوش ٹیچنگ میتھرڈز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں جو کہ لرنر نیڈز اور لیسن گولز کے اکورڈنگ ہوتے ہیں یعنی کہ ان پر بیسٹ کرتے ہوتے ہیں یہ اڈیپ ٹیبل بھی ہوتے ہیں اور اس آجزہ کے ذریعے جو ہے وہ سرکمسٹانسز کے لحاظ سے کوئی میتھرڈ چوز کیا جاتا ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ فورن لانگوژز میں کومپیٹنسی حاصل کرنا ہوتا ہے مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مین جو اس کا کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ فورن لانگوژز میں کومپیٹنسی کے لیے ہم یہ میتھرڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایکلیکٹک اپروچ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو لائنز میں نے ہائیلائٹ کی ہیں وہ کیا ہے کہ تیچرز یوز آف ٹیکنیکز ہیں اور ایکٹیوٹیز ہے فروم آرینج آف لانگوژز ٹیچنگ اپروچیز اینڈ میتھڈالوجیز ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کس لئے یوز کیا جاتا ہے فور ٹیچنگ فورن لانگوژز کومنڈیب وین سیکمس چانسی جو نوٹ فور در آبشن آف سنگل میتھڈ تو اب یہ سنگل میتھڈ اس کا کیا مقصد ہے یہاں پر وہ بتانا چاہرہیں کہ کوئی مقصود ٹول نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں آپ نے ایک میتھڈ جو ہے وہ پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی جانی نہیں چھوڑنی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو یوس کرتے جانا کرتے جانا نہیں بلکہ آپ ڈیفرنٹ میتھڈز جو ہیں ان کو یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک نیو انویشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں تو اگر یہاں پر ایکلیکٹک اپروچ کی بات کی جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مقصود ٹول نہیں ہے بلکہ پڑھانے کا ایک طرح سے ایک کمپریہنسیو وے ہے جو فورن لانگوڈز میں محارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کمبائن کرتا ہے ہمارے پاس فارمز ہوتے ہیں فار ایکزمپل یہ لسننگ کو سپیکنگ کو پروننسیشن کو لانگوڈز فارمز کو جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرح سے ایک کمپریہنسیو وے ہے تو یہ جو اوپر والا پیرا گراف تھا اس میں بسیکلی ایکلیکٹک اپروچ کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو تین جہ سٹیپس میں بتا دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے وہ بتاتے ہیں کہ ایکلیکٹک میتھر جو ہے یہ ٹیچرز کے لیے ایک تھرڈ آپشن پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ یہ فیوز کر دیتا ہے الیمنٹس کو ٹریڈیشنل اور کوگنیٹیو میتھر سے to deliver on the strengths of both یعنی دونوں کے اوپر جو وہ زور دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کوگنیٹیو لرننگ کی بات کریں تو یہاں وہ کوگنیٹیو لرننگ میں بتاتے ہیں کہ یہ help کرتا ہے بچوں کی processing کرنے میں new information کو brain میں ٹھیک ہے جو کہ موجودہ علم جو ہوتا ہے existing knowledge ہوتی ہے اس کی base پر اور یہ focus کرتا ہے meaningful understanding پر بجائے جو retalization اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بار بار remembering کا جو process ہوتا ہے اس پر زیادہ focus نہیں کرتا بلکہ meaningful understanding پر focus کرتا ہے اس میں ہم problem solving skills جو ہے وہ یہ بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ encourage کیا جاتا ہے real life situations میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو teachers ہوتے ہیں وہ ایک اہم role play کرتے ہیں students کو children's کو guide کرنے میں کہ اپنا mental process جو ہے انہیں کس طرح effective way میں اس کو use کرنا ہے for language learning ٹھیک ہے تو یہ basically cognitive learning کے بارے میں بتایا گیا اس کے علاوہ teaching ہے foreign language وہ بہت زیادہ simple ہونی چاہیے teachers کے لیے بھی اور learners کے لیے بھی and must be within the capabilities of all teachers اور تمام جو اس آدھزہ ہوتے ہیں teachers ہوتے ہیں ان کی capabilities کے اندر اندر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ language teaching approach جو ہے اس پر focus جالتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پر یہ جو extra material لکھا ہوا ہے تو یہ جو extra material لکھا گیا یہ نیچے جس کو میں نے highlight نہیں کیا میں آپ لوگوں اس کا مطلب بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے مزید اس میں balance ہونا چاہیے spoken and written language اس کے علاوہ یہ کیا ہے کہ اس میں conflict ہوتی ہے جو کہ accuracy اور fluency کے درمیان ہوتی ہے یہ اس پر قابو بھانا بھی اس میں شامل ہے تو accuracy fluency کا کیا مطلب ہوتا ہے accuracy یعنی کہ correct کرنا correction کے ساتھ چلنا fluency کیا ہوتا ہے کہ fluent speaker بننا روانی آنا آپ کی conversation میں اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ it must increase the rate and amount of learning which take place in the classroom تو یہ جو ہے وہ promote کرتا ہے progress کو اس کے علاوہ اسے سیکھنے کی جو ایک rate اور amount ہوتی ہے شراج ہوتی ہے اس کو بڑھانا چاہیے testing کو methods میں جمع کرنا چاہیے تو اس کا goal کیا ہوتا ہے کہ master بننا teachers اور learners کے لئے foreign languages میں جو ہمارے پاس speaking listening writing reading یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ان میں اور یہ combine کرتا ہے communicative اور structural approach کو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ basically teaching foreign language basically language teaching approach کی بات کی جا رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا تھا basically understanding تک جو ہے وہ یہ cover کر رہا ہے سارے aspects اس کے علاوہ the use of eclecticism does not mean to mix up different approaches randomly تو یہ randomly کوئی approach آپ کہہ سکتا ہے combine نہیں کرتا بلکہ یہ involve ہوتا ہے ایک thoughtful way میں چیز بنائی جاتی ہے کسی چیز کو combine کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں بتایا کہ جو kind of eclecticism we try to implement here is a mixture of traditional reading based with conversational approach اور result ڈالتا ہے communicational activities پر اور اس کے علاوہ نیچے بتا دیں کہ اس نے 1990s میں popularity gain کی تھی اور اچھے results لئے تھے یعنی کہ اس کی اچھی feedback آیا تھا کہ یہ پریشن نہیں ڈالتا لرنر پر اس method کا مقصد ہے وہ لرنر کو confident بنانا ہے speaking میں اور writing میں اور different skills اس کے علاوہ اس کا purpose کیا ہے to connect life experiences to the ideas presented in learning of language تو life experiences سے connect کرنا ہے اس کے علاوہ وہ last پر بگاتے ہیں کہ language must be put together and learn concurrently یعنی کہ اس کو اکٹھے ہی رکھنا چاہیے اور اس کو ساتھ ہی سیکھنا چاہیے and then اگلا پوائنٹ جو ہے وہ speaking skill کے بارے میں آجاد ہے اور speaking skill آپ کو پتا ہے کہ ایک wonderful way ہے of objectives of learning کیونکہ جب آپ بولیں کہ تو آپ لوگوں کی improvement ہوگی اس کے علاوہ جو teachers ہوتے ہیں انگلیش کے انہیں ضرورت ہے کہ special teaching techniques جو ان پر فوکس کریں اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ ایک لکھ method جو ہے ایک popular method ہے these days because students are heterogeneous and versatile level intelligent in the classroom یہ مطلب ہے کہ یہ popular method ہے کیونکہ students جو ہوتے ہیں نا وہ ویری کرتے ہیں intelligence level میں ٹھیک ہے یعنی کہ ہر student different ہے تو method ہے یہ different methods کا استعمال کرتے ہیں students کی needs کے ایک method بناتا ہے جو different students کو ان کی needs کی according جو suitable ہوتا ہے اس کے علاوہ technique of teaching through eclectic method is a rich combination of multiple activities تو جیسے کہ میں نے آپ بتا دیا کہ multiple methods کے ثرور جائی مل کر بنا ہوتا اس کے علاوہ some people advocate eclectic method greatly and some criticize it harshly تو criticism جو ساتھ ساتھ چلتا ہے چیز میں اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اپنے advantages disadvantages ہیں firstly with this theory it become easier and more possible for the learner to understand the language of the text with the context of the culture تو ان simple word اگر میں آپ اس کے advantages بتاؤ ساتھ اس میں کیا شامل ہے اس میں reading listening speaking یہ سارے skills seamlessly یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے add ہیں اس کے علاوہ multiple methods کا استعمال کرنا students needs according levels کے according یہ مدد کرتا ہے students کی language learning میں اس کے علاوہ یہ ایک balanced approach ہے جو کسی model کی strengths اور اس weakness کو acknowledge کرتا ہے اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی ایک method پر قائم رہنا یہ limited skill کا باعث بنتا ہے یعنی آپ محدود ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ eclecticism یہ flexibility پیدا کرتا create balance accuracy اور fluency کے درمیان یہ زور ڈالتا ہے realistic situation پر اور جمع کرتا different syllabus کو فور effective language learning ٹھیک ہے تو ایک طرح سے اتنے سارے advantages ہیں جو جو میں نے آپ بتائے ہیں آپ لوگ ایک دفعہ self write کریں اور ان کو اپنے words میں لکھنے کی کوشش کریں تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کونسپٹ کی فورم میں easily لکھ سکتے ہیں آپ کو رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ نیچے بتاتے ہیں کہ لارسن فریمین اور ملو جو تھا انہوں نے principle eclecticism اس کو use کیا تھا to describe our coherent pluralistic approach to language teaching اس کے علاوہ eclecticism میں ہم different methods use کرتے ہیں for language learning activities experiences that show time and again that's sticking blindly to a single pure method or approach lead to وہی بات میں نے آپ بتا دی ہے کہ کسی ایک ہی method پر آنکھ بند کر کے قائم رہنا جو اکثر limited skills بنتا ہے اور یہ democratic approach بن گئی ہے language allowing for freedom of choices تو یہ ساری چیزیں اس کے ثرو آگئی ہیں آپ different methods کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور methods کو apply کرتے ہیں اور sometimes methods positive way میں آپ کی مدد کرتے ہیں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں آپ لوگ نے just highlighted lines کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اگر آپ لوگ highlighted hand out چاہتے ہیں تو آپ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو provide کر دی جائیں گے کیونکہ آپ لوگ کی آسانی ہونی جائی ہے exam میں اس کے علاوہ total physical response آجاتا ہے total physical response کے اگر بات کریں تو یہ abbreviation ہے tpr جو کہ language teaching method ہے یہ syllabus focus کرتا ہے sentences اور teaching methods پر اور دول ڈالتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک hand on approach ہے جہاں students driver language کی commands جو ہوتے ہیں ان کے physically جواب دیتے ہیں اور promote کرتا ہے inductive learning کو through meaningful actions میں نے آپ کو simple way میں اس کا concept پہلے بتا دیا ہے اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ teaching method ہے جو speech and actions جو ہے speech جو فیزیکل ایکٹیویٹی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیزیکل response دیتے ہیں students ڈویلر بائی جینز اشیر پروفیسر آف سائیکالوجی آٹ سینجو سٹیٹ یونیورسٹی کالی فورنیا ٹھیک ہے تو یہ کالی فورنیا ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ آیا تو یہ concept آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے پروفیسر کا جو کے پروفیسر تھے اس کے علاوہ سلیبیل کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اورل پروفیشنسی جو ہے اس کو سکھایا جاتا ہے at the beginning level اور ٹی آر پی ایم کیا ہے کہ پروڈیوز کرنا لرنرز کو capable of an uninhibited communication سلیبیس کی usher users کے لیے وہ کیا ہوتی ہے کہ exercise types جو ان کے analysis سے آ سکتی ہے inferred ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم جب plans بنا کہ ان کے according چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ سمپل words میں بتا دیا ہے کہ اس میں ہم فوکس کرتے ہیں سنٹنس پر اور teaching methods پر زور ڈالتے ہیں meaning and understanding grammar پر جو strictly اس کے rules پر تو یہ justice کا سلیبس ہے آپ لوگ اس میں یہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو رول ہوتا ہے teachers can material and total physical response تو اس میں بتاتے ہیں کہ learner have the primary role of listener and performer تو ان simple word جو میں نے آپ کو چھوٹا سا koncept بتایا یہ ان تینوں paragraphs میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں کہ TRP میں ہم syllabus پر فوکس کرتے ہیں sentence پر teaching methods پر زور ڈالتے ہیں اس کے علاوہ meanings understanding ہوتی ہے grammar پر strictly rules پر ہم strictly focus کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک hand approach physically students ہے وہ overall lecture تھا i hope سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ایک لائک لازمی کر دیجئے گا چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ اگر ان فیوچر کوئی ایسی بک کور کی جائے جو آپ رہنگ سمیسر سے لنک کرتی ہو تو آپ لوگ کو